ہیلو فرنڈز اگر ہمیں پلٹر میں کوئی بھی کسٹم شیپ بنانا ہوتا ہے تو ہم وہ کیسے بناتے ہیں ہم اس کو بناتے ہیں کلپرز کے حلق سے اب کلپرز کیا ہوتے ہیں اور کیسے یوز کرتے ہیں اس کو دیکھیں گے ہم اس ویڈیو میں تو بینہ کسی دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے انٹرو چلا لیتے ہیں تو چلیے اب سمجھتے ہیں کہ کلپرز کیا ہوتے ہیں اس کے لئے پار پوائنٹ میں چلتے ہیں اور وہاں جو اگزامپل ہے اس سے سمجھتے ہیں بہت ہی ایزی ویم تو چلیے اس اگزامپل سے سمجھتے ہیں مان لیجئے آپ کو پیپر سے کوئی بھی ریڈنم شیپ جنریٹ کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہو پیپر کے اوپار ایک لائن یا پاتھ رہ کرتے ہو پھر اس کو سیزر کی ہلپ سے اسے کٹ آؤٹ کر لیتے ہو تو آپ کو آپ کا فائنل شیپ مل جاتا ہے سیم کونسپٹ ہوتا ہے کلپرز کے ساتھ آپ کیا کرتے ہو جو بھی ویجٹ ہے آپ کا جس کو آپ کو کٹنگ کرنی ہے تو آپ کیا کرتے ہو اسے کلپ پاتھ کے اندر ریپ کرتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس پہ اپنا پارٹ دیفائن کرتے ہو اور لاشٹ میں آپ کا جو بھی آؤٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ریٹان ہو جاتا ہے نیکس سلائیڈ میں اس اگزامپل سے سمجھتے ہیں مان لیجئے یہ آپ کا ویجٹ تھا آپ کو اس کو اس شیپ میں یا اس شیپ میں یا اس شیپ میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کو کیا کرتے ہو پاتھ دیفائن کرتے ہو پاتھ مطلب کہ آپ کو سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے کہاں تک جانا ہے کہاں پہ آپ کو اینڈ کرنا ہے پھر اس کے اندر جو بھی آپ کا پاتھ ہوتا ہے اس کے اندر کا جتنا بھی آپ کا ویجٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ریٹان ہو جاتا ہے اسے آؤٹ پوٹ جیسے اس میں مان لیجئے یہ والا آپ نے بنائے تھا صرف سٹریٹ لائن کے ہلپ سے اس میں دیکھیں آپ کی سٹریٹ لائن بھی ہے اور ایک کرو بھی ہے اس کو ہم بولتے ہیں کوڑیٹک بریزر اب یہ ہم چل کے کوڑ بھی دیکھیں گے آپ بلکل ٹینشن مت ہو کیسے بنائیں گے کیسے یوز کریں گے آپ صرف یہاں پہ شیپ دیکھیں آپ دیکھیں یہ بھی ایک لائن اور یہ کرو کی ہلپ سے ہم نے بنایا ہے آپ چلتے ہیں نیکس سلائیڈ میں اور میں آپ کو پورا کونسیپٹ کلیر کر دیتا ہوں اس کے بعد چل کے ہم انہیں کوڑ کریں گے تو چلیے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ پاتھ کیسے بنا ہوگے آپ کو ایک سائز نام کا پیریمیٹر ایز اینپورٹ پہلے ہی ملتا ہے اب یہ سائز کیا کرتا ہے مال لیجئے آپ کو جس بھی ویجٹ کے اوپر اپنا پاتھ بنا رہا ہے تو اس ویجٹ کی جو بھی ہائٹ ہے اور جو اس ویجٹ کی جو بھی ویٹھ ہے وہ اس سائز نام کے پیریمیٹر کے اندر پہلے ہی سیو ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے آپ ایک ویریبل بنا ہوگے پاتھ نام کا یہ تو ہو گئی آپ کی ویریبل کا ڈیٹا ٹائپی ہو گیا پاتھ اور یہاں پہ آپ جو بھی نیم دے دو last میں equal to لگا کے دوبارہ سے آپ path جو بھی class ہے آپ اس کو call کر رہا ہوگے ٹھیک ہے اس کے بعد last میں آپ یہاں پہ لکھو گے return جو بھی آپ نے یہ ویریبل بنایا ہے اس کا نام اور ان لائنوں کے بیچ میں آپ جو بھی code لکھو گے کہ ہمارا path start کہاں سے ہوگا end کہاں سے ہوگا اس میں line ہوگی کہ curve ہوگی جو بھی آپ یہاں پہ code لکھو گے ویسا ہی آپ کو shape return ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ چلتے ہیں ویس کوڈ پہ اور ایک shape draw کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں جو ہم shape بنانے جا رہے ہیں وہ ہم اپن پہلے triangle والا shape try کریں گے پھر اس کے بعد یہ دونوں ہمارے جو curve ہیں اس کو try out کریں گے چلتے ہیں ویس کوڈ پہ دیکھیں یہاں by default میں نے container بنا رکھا ہے 300 height اور 300 width اب ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کو wrap کرنا ہے clip path کے اندر تو یہاں wrap with widget اور یہاں پہ ملکنے گے clip path اب اس کے اندر میں دوسری property یہ جو clipper وہ pass کرنی ہے clipper pass کرنی سے پہلے یہاں پہ ہم اپنا custom clipper بنائیں گے تو آپ type کرنا custom یہاں پہ جائے گا custom clipper اب اس کا آپ کا naming کرنا ہے تو ہم مان لیچے اس کا دیتے ہیں clip 1 اب دیکھیں جو یہاں get clip والی ہے اس error کو ہمیں remove کرنا ہے اس کے لیے میں کیا کرنا ہے یہاں path نام کا variable بنانا ہے تو اس کا data type ہو جائے گا ہمارا path اور variable کا name آپ یہاں پہ کچھ بھی دے دینا میں یہاں پہ path ہی دے دینا ہوں پھر اس کو کر لیا ہم نے initialize اور یہاں سے آپ صرف return کر دینا simply path کو تو دیکھیں یہ error آپ کی چلی جائے گی نیچے یہاں پہ جو false ہے اس کو آپ true کر لینا اب جو بھی آپ نے یہاں پہ name دیا ہے اس کو یہ میں copy کرنا ہے اور اوپر چل کے یہاں pass کر دینا ہے اور ہمارا سب کچھ ready ہو گیا اب ہم اسے save کریں گے تو ہمارا container guy up ہو جائے گا دیکھئے پہلے کرتے ہیں اسے save اور ہمارا container چلا گیا container ہمارا اس لئے چلا گیا کیونکہ path کے اندر ہمیں کچھ بھی path ہی اس کو نہیں بنایا ہے کہ آپ کو کہاں سے start کرنا ہے اور کتنے area کو آپ کو ہمیں clip کر کے دینا ایک بار اور powerpoint میں چلتے ہیں اور میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ چلتے ہیں پر powerpoint میں اور next slide لے کے آتے ہیں یہ میں next slide تو جو ہمارا container تھا وہ guy up کیوں ہو گیا سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں تو اس میں by default ہوتا کیا ہے جو بھی ہمارا path کا starting point ہوتا ہے وہ 0,0 ہوتا ہے یہ top left والا تو اگر آپ نے path کا starting point بھی 0,0 ہے اور end point بھی 0,0 ہے تو اس کے اندر ہمارا کوئی area ہی نہیں آیا تو ہمیں کچھ بھی shape return نہیں ہوگا تو ہم سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ اپنا پورا container کیسے واپس لے کے آئیں اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ random shape کیسے draw کریں گے تو مان لیجئے یہ آپ کا container تھا تو جو آپ کو path start کرنا ہے وہ by default 0,0 سے start ہو گیا پھر آپ کو بتانا ہے کہ آپ کو اس path سے اس path تک move کرنا ہے مطلب آپ کو ایک line میں move کرنا ہے پہلا point تو by default defined ہے دوسرا آپ کو define کرنا ہوگا پھر اس کے بعد اس point سے آپ کو اس point تک move کرنا ہے ٹھیک ہے پھر ایک line پھر آپ کو اس point سے اس point تک move کرنا ہے تو پھر ایک line ہو گئے اور by default جو ہمارے start point ہوتا ہے اور جو in point ہوتا ہے وہ دونوں آپس میں ایک line بنا لیتے ہیں تو اب کیا ہوگا جب یہ پورا path complete ہو جائے گا تو اس کے اندر ہمیں پورا یہ container اپنا ہمیں return ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم اس container کو لے کے آتے ہیں code مچھل کے تو دیکھئے یہ ہمارا code تھا یہاں path ہے تو ہم سب سے پہلے by default وہ 0,0 سے تو start ہو جا رہا ہے اب میں کہاں جانا ہے اس کے بعد اپنے second point پہ تو ہم یہاں پہ لیں گے path dot line 2 path dot line 2 اب line 2 ہمیں کون سے دو coordinate پہ جانا ہے دیکھئے اس کے یہاں میں width تو ہونے والی ہے 0 تو width ہو گئی 0 اور جو ہمارا y coordinate ہے وہ ہم دیکھیں گے size dot height دیکھیں اس کو میں سمجھا دیتا ہوں اب دیکھیں ہمارا یہ والا point تو تھا 0,0 اور اب ہمیں یہ والا point پتہ کرنا ہے اب یہ والا point کیا ہوگا اس میں width تو 0 ہے پر height ہماری maximum ہے تو یہ والا point ہوگا 0,size dot height ٹھیک ہے اب ہمارا یہ والا point کیا ہوگا اس میں width بھی maximum ہے اور height بھی maximum ہے تو ہم لکھیں گے size dot width اور y coordinate size dot height ہم یہ والا coordinate ہے اس کو ہم کیا لکھیں گے دیکھیں اس میں width تو پوری ہے پر height 0 ہے تو ہم اس کو لکھیں گے size dot width 0 ٹھیک ہے اب یہ چاروں point اب دیکھیں ہم نے اپنے یہاں پہ چاروں پوائنٹس لکھ لیا ہے اب ہم اسے سیف کریں گے تو ہمیں پورا کنٹینر یہاں پہ اپنا شو ہوگا اب اسے سیف کرتے ہیں اب دیکھیں بائی ڈیفولٹ کیا ہو رہا ہے وہ ٹاپ لیفٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ جا رہا ہے وہ بوٹم لیفٹ پھر جا رہا ہے بوٹم رائٹ میں پھر جا رہا ہے ٹاپ رائٹ میں تو یہ رہا ہمارا پورا پاتھ اب ہمیں کیا کرنا ہے ایک ٹرینگل دھو کرنا ہے تو چلتے ہیں پور پیونٹ پہ اور اس کا کانسپ دیکھ دیتے ہیں دیکھیں ہمارے لیجئے آپ کو یہ ٹرینگل دھو کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ آپ کا buy default point ہے آپ کو یہ دو پوائنٹ اور بتانے ہیں اس کے بعد آپ کو چودھا پوائنٹ اس بار نہیں بتانے ہیں تو ہم کیا کریں گے جو ہمارا last point ہے اس کو صرف remove کردیں گا اور ہمیں یہاں پر اپنا ٹرینگل مل جائے گا اب ہم اسے سیف کریں گے تو ہمیں یہاں اپنا ٹرائنگل مل جائے گے یہ دیکھیں تو اگر آپ کو ایسے شیپ چاہیے جس میں صرف سٹریٹ لائنز ہونے والی ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے صرف وہ پوائنٹ اسپیسفائی کرنے ہیں اس کے اراؤنڈ ہمارا ایک پاتھ بنے گا اور جو ہمارا پورا کمپلیٹ پاتھ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہمیں اپنا وہ شیپ مل جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں بیچ میں کہیں پر کرو چاہیے ہوتا ہے تو اسے کیسے ہم درو کریں گے تو پہلے ہم چلتے ہیں پور پوائنٹ پہ اور وہاں کونسپ دیکھ لیتے ہیں کرو کر تو دیکھیں لائنڈ رو کرنے کے لئے ہم لکھتے تھے پارٹ ڈاٹ لائن ٹو اور اس کے اندر اپنا کوڈینٹ پاس کر دیتے ہیں لیکن اگر ہمیں کرو کرنے ہم لکھیں گے پارٹ ڈاٹ کوڈینٹک بریزر اور اس کے اندر ہمیں یہاں پہ دو کوڈینٹ پاس کرنے ہوں گے دیکھیں مان لیجے ہمیں یہوالا شیپ درو کرنا ہے یہاں پہ ہمیں یہ کرو چاہیے یہ ہوگا ہماری کرو تو ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ تو ہوگا ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہوگیا ہمارا انڈنگ پوائنٹ اور یہ وہاں پوائنٹ ہے جس کے اراؤنڈ ہمیں دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی کرو کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ لکھیں گے part.coordinary breezer اور اس کے اندر ہمیں دو coordinate pass کرنا ہے بعد میں ہمیں وہ end point pass کرنا ہے اور یہاں پہ ہمیں وہ والا point pass کرنا ہے جس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی curve بنانی ہے ٹھیک ہے مان لیجے یہ والا ہمارا example تھا تو یہ تو ہو گیا ہمارا starting point یہ ہو گیا ہمارا ending point اور ہمیں جو یہ curve بنانی ہے وہ اس point کو دیکھتے ہوئے ہی curve بنانی ہے ٹھیک ہے اور مان لیجے ہمارا یہ والا example ہے تو یہ ہو گیا ہمارا starting point اور یہ ہو گیا ہمارا ending point اور جو ہمیں curve بنانی ہے وہ اس point کو دیکھتے ہوئے بنانی ہے دیکھئے تو آپ کی curve ایسی بنیں گی تو اب چلتے ہیں code پہ اور اس کو code کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھیں جو ہمیں curve draw کرنی ہے اس کا یہ والا تو starting point ہے یہ ہمارا bottom right ہے اور end point ہے یہ top left والا تو ہم اس والے point تک تو پہنچی چکے ہیں جو ہم نے یہاں پہ لکھا ہے part.line2 کیونکہ یہی وہ point ہے جس میں width v maximum ہے اور height v maximum ہے اور اس کے بعد ہمیں یہاں نیچے لکھنا ہے path.caudatic breezer پہلا point کی کس point کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ curve draw کرنی ہے تو ہمارا یہ جو ہمارا bottom left والا یہ وہ point ہے جس کو دیکھتے ہو ہمیں curve draw کرنی ہے تو یہاں پہ ہمارا point ہے وہ 0,size.height ہے size.height ٹھیک ہے اب کہاں تک جانا ہے جو ہمارا starting point ہے starting point کیا ہے 0,0 تم یہاں پہ pass کر دیں گے اور ہم اسے اب save کریں گے تو ہماری curve بن جائے گی یہ دیکھئے ہم اپنی دوسری والی card بنا کے دیکھتے ہیں تو دیکھئے یہاں پہ جو ہمارا starting point ہونے والا ہے وہ تو same ہے یہ ہی ہے لیکن اس بار ہمیں جو ہمارا top right والا point تھا اس کو دیکھتے ہوئے curve draw کرنی ہے تو یہ top right والا point کونسا تھا اس کی width تو ہماری maximum ہے تو ہمیں یہاں پہ لکھیں گے size.width اور جو height تھی وہ 0 تھی اس point کی تو ہمیں یہاں پہ جب 0 لکھیں گے اور save کریں گے تو ہماری والی curve بھی بن جائے گی تو دیکھیں یہ تو ہمارا starting point تھا جو ہمارا تھا bottom right اب کس کو دیکھ کے بنانے تھی جو ہمارا top right point تھا یہ والا اور کہاں تک جانا تھا جو ہمارا top left تھا تو یہاں پہ ہماری یہ پوری curve بن گئی تو اگر اس پوری ویڈیو کو wrap up کریں کہ clipers کیا ہوتے ہیں اور کیسے use کرتے ہیں تو clipers ہم تب use کرتے ہیں جہاں ہمیں کوئی بھی custom shape بنانے ہوتے ہیں اور ہم clipers use کیسے کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو جس بھی widget کو clip کرنا ہے اس کو clip path کے اندر wrap کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو clipers pass کرنا ہے اب clipers کے اندر کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو میں اسے name دینا ہے اور اپنا path define کرنا ہے اب path آپ کیسے بنا ہوگے line اور quadratic breezer کی help سے آپ اپنا path بنا سکتے ہو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اپنا path return کر دینا ہے تو آپ کو آپ کا desire shape ہوگا وہ مل جائے گا تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا باقی ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے see ya friends